اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں حرمید شنگ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل آزین آپ سب کا بہت مشکور ہوں اور آپ کی سپورٹ کا اور ہمیشہ کی طرح پیار بھرے پیغمات جو مجھے مل رہے ہیں آج بات کریں گے دو بڑے اہم ایشو ہیں سب سے پہلی بات کریں گے کہ سابق ڈی جی آئی سائے کے صاحب زادے نے کیا انکشاف کیا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے اور خبریں جو آ رہی ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اب مجھے جو لگتا ہے کہ شاید دوبارہ پلیٹ لٹسیں جو ہیں وہ گرنے والی ہیں اور کم اردد کا جو معاملہ ہے وہ بھی دوبارہ کھڑا ہو سکتے ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے اور خالستان کا جو معاملہ ہے کینیڈا اور بھارت آمنے سامنے ہیں ایک اور خالستانی لیڈر یا رہنما جو ہے ان کا قتل پندرہ گولیاں مار کر ان کا قتل کیا گیا کینیڈا میں اس پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے ہم بارہاں یہ کہتے رہے کہ بہت سارے مسائل ابھی بھی ہیں بہت ساری چیزیں ابھی بھی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس لیے ہر جو بات آتی ہے یعنی آنے کا جو پلان ہوتا ہے وہ دوبارہ اس کو کیا جاتا ہے سائیڈ لین پر کیا جاتا ہے اور یہی وجوہات ہیں کہ ایک طرف جو نیا سروے ہوا ہے پاکستان مسلم ڈیگ نون کی جاتا ہے جو سروے کیا گیا ہے اس کے مطابق بڑا زیرو قسم کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا نیگٹیو قسم کا ان کو ریسپونس ملا ہے اور اس ریسپونس کی بنیاد اس کو بنا کر جو ہے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں اور بڑی مزے کا خیص خبریں بھی آ رہی ہیں اور ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کل پہنچے ہیں اور پھر اچانک انہوں نے فلائٹ لیے کس سے انہوں نے کیا ملاقات کی ہے تو اب خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کہا جا رہا تھا مختلف تنظیمی امور سے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ بھئی آپ نے اتنے اتنے بندے لانے ہیں اب نن لیگیوں کو جب کہا گیا ہے کہ تم نے اتنے بندے لانے ہیں فلانے اتنے بندے لانے ہیں تو انہوں نے تو حامی بھر لی لیکن جب اپنے حلقوں میں گئے ہیں تو وہاں پہ لوگوں نے انکار کیا ہے نورملی تو میں بہت ساری جلسوں کو میں نے کور کیا ہے اس جلسوں میں بریانی کی پلیٹ پر یہ ہزار دو ہزار روپے دے کر لوگوں کو لائے جاتا تھا لیکن اب وہ معاملہ بھی کامیاب نظر نہیں آتا جس طرح کہا گیا تھا کہ دس لاکھ لوگ جائیں گے ائرپورٹ سے اب اس پر بھی ایک بڑا یوٹن مارا گیا اور جوید لطیف نے جو بات کی ہے مجھے بڑی عزی آ رہی ہے اور انہیں یہ بہانہ بنایا کہ بھئی اکتوبر کا مہینہ ہے شادیوں کا سیزن ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ڈسٹرب ہوں تو اب شادیوں کا سیزن ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا ائرپورٹ تک جانے کا جو استقبال ہے وہ ملتوی کیا جائے بلکہ لوکل سطح پر ان کو استقبال دیا جائے گا آپ اندازہ لگا لیں کہ عوامی رد عمل کیا ہے اب باقیدہ آپ کو بڑی بڑی زمانت ہے کیوں نہ مل جائے لیکن عوامی جو سروے ہے وہ کھل کے سامنے آ چکا ہے جس طرح کل میں بھی گفتگو کر چکا تھا اب نواز شریف صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ انہوں نے جو پرچی پڑی ہے جو پرچی کسی نے پھر دی ہے اس میں سابق ڈی جی آئی سائج جنرل باجوہ کے حوالے سے جنہوں نے گفتگو کی اس کے بعد معاملات اتنے کٹھائی میں پڑ گئیں کہ شہباز شریف صاحب کو رات کو آنا پڑا ملاقات کرنی پڑی اور یہاں سے وہ واپس چوبیس گھنٹوں میں آئے اور چلے گئے واپس انگلینڈ کی طرف انگلینڈ کی دھرتی کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب انگریزوں کی یعنی گوروں کی کمپنی کی جب یہاں پہ حکومت تھی تو تب بہت سارے معاملات بہت ساری چیزیں ملک برطانیہ جو ہے وہاں سے احکامات جاری کیا کرتی تھے اور یہاں پہ معاملات ہوتے تھے اب آپ اندازہ لگا لے کہ پراپٹی ان کے ادھر ہے یہاں حکومت کرنے آتے ہیں پھر یہ پنچھی اڑ کے لندن اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں اب وہ پھر دوبارہ آپ کو وہاں پہ کیا ہوتا ہے لندن میں پلاننگ بنتی ہے کہ پاکستان میں اب کیا کرنا ہے تو آپ اگر ماضی میں اٹھارہ سو میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہی کمپنی والا سین دوبارہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کو ان لوگوں نے سمجھا کیا ہے اب عساقڈار کے حوالے سے زرداری صاحب کے حوالے سے یوسف رضا گلانی کے حوالے سے نیب نے نئے کیسز کھولے ہیں اور وہ اسی کیسز بنتے ہیں اسی کیسز اگر بنتے ہیں تو اس میں عساقڈار صاحب شامل ہے نواز شریف صاحب یوسف رضا گلانی زرداری صاحب بہت بڑے بڑے نام لیکن سابق ڈی جی آئی صاحب جو ہیں عبداللہ گل صاحب کے یعنی ان کے جو حمید گل صاحب کے صاحب زادے ہیں انہوں نے اس کیسز کے حوالے انکشاف کیا ہے کہ اسی کیسز نہیں ہیں جناب یہ چار سو کیسز ہیں جس میں بیوروکریڈ بھی شامل ہیں جن پر بہت جلدی جو ہے وہ بھی قانون کی گرف میں آ سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پیغام جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو پہنچا ہے کہ پرچی جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو کوشش کیجئے گا سمجھ بھوچ کے یہ پرچی پڑھ لیجئے گا کیونکہ حالات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہیں تو میں نے جس طرح بات کی پلیٹ لٹسیں جو ہیں وہ دوبارہ اب گر سکتی ہیں اور کمر کا درد شہباز شریف کا وہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ حالات جو ہیں وہ بالکل الگ تھلگ ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ یوسف رضا گلانی پر گاڑی لینے کا نواز شریف صاحب کیونکہ یہ کس قانون کے تحر انہوں نے گاڑیاں لی ہیں یہ بھی ایک سوال ہے کیونکہ گھڑیاں دیگر طوفیں جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں لیکن گاڑی آپ نہیں لے سکتے تو گاڑیوں کا یہ معاملہ بھی آنے والا ہے اور جس کیس میں خان صاحب پر انہوں نے دس عرب روپے کی مہم میڈیا میں چلائی صرف ایک گھڑی کو اور ٹرول کرنے کے لیے تو اب معاملہ ان پر بھی وہ تلوار لٹکنے لگی ہے لیکن دوسرا جو بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھارت اور کینیڈا آمنے سامنے ہیں اور دونوں طرف جو تجارتی معاملات ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں بھارت کی جانب سے جنہیں کینیڈا نے جو پی ایم ہے اس نے جو الزام لگائے ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کے الزامات ہیں اور اس پر مختلف کینیڈین جو پارٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کینیڈیا کے ڈیموکریٹ پارٹی کے جو سربراہ ہیں جگمیت سنگھ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو پتا چلا ہے کہ ہردیب سنگھ کے قتل میں بھارتی ایجنٹ شامل ہے تو ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شہریوں کو تحفظ کرنا اپنی سرزمین کا تحفظ کرنا یہ ہماری اولین ترجیح ہے اور ہمیں تشویش ہے اس بات کا اور ہم اس کے خلاف کھل کے آئیں گے اسی طرح لیبرل پارٹی کے ایک اور سربراہ ہیں سربراہ ہیں خاتون ہیں سونیا سدھو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے وزیراعظم کے طور پر پتا چلا وزیراعظم نے بتایا کہ اس قتل میں بھارتی ایجنٹ شامل ہیں اور اس قتل پر ہمیں شدید تشویش کا اظہار ہم کرتے ہیں ہماری سرزمین اگر کوئی غیر ملکی اس طرح اس پر اس قسم کی غیر قانونی اقدامات اٹھائے گا تو ہم اس کو ماف نہیں کریں گے اسی طرح جو ایک اکویندر سنگھ ہیں ایم پی ہیں مالٹن سے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہردیب سنگھ کینیڈا کے شہری تھے اور ان کا قتل جو ہوا ہے سرزمینی کینیڈا پر ہوا ہے تو ہم اس تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور ہندوستان سے یہ بات جو سامنے آئی ہے کہ ان کے ایجنٹ شامل ہیں تو ہم انصاف کے پورے جو تقاضے ہیں ہمی امید ہے کہ ہندوستان پورے تقاضے پورے کرے کے انصاف کے اسی طرح کمل کھنڈا جو ہے یہ ایک منسٹر ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو انٹیلیجنس اداروں جو چیزیں سامنے لیں اور جس طرح سرزمین کنیڈا پر جس طرح کیسے ہلاکت ہوئی ہے یہ جو ہے بھارت کا اس میں ملوث ہونا یہ واقعی تشویشناک ہے اور ہم اپنی سرزمین کی حفاظت کرنا جانتے ہیں ہم اپنے شہریوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کنیڈا کی سرزمین آپ کے لیے آپ اس میں بلکل پرامن رہیں اور آپ کی حفاظت کرنا حکومت کہا کے اسی طرح جو ایک اور ہیں یعنی کنزرویٹیو پارٹی کے جو سربراہ ہیں جو وزریعظم کی دور میں شامل ہیں پیر پولور جو ہیں ان کی جانب سے جو کمنٹس آئے ہوئے وہ بھی یہ ہیں کہ جو چیزیں میرے سامنے آئے ہیں اور وزریعظم نے جو مجھے فون کر کے بتایا ہے یقینا یہ بڑی تشویش کی بات ہے اور ہندوستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائے جائے تو یہ مختلف کمنٹس ہیں جو آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یعنی بھارت نے اس انصاف دلانے کے باوجود یعنی اتنے بڑے الزامات لگنے کے باوجود وہ بھی تمام تر ثبوتوں کے ساتھ یعنی جو ثبوت پاکستان نے بھی دیئے عالم دنیا کو دیئے خلبوشن یادے ہو یہاں جو آئے تھے وہ کون سا ادھر منجن بیچنے آئے تھے اس کے حوالے سے چیزیں ہم نے رکھی لیکن کینیڈا نے جو ثبوت دیئے ہیں اس کے باوجود حد درمیہ بھارت کی یہ دیکھ لیجئے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کینیڈا کی سرزمین پر ایک اور جو خالستانی تھا یعنی خالستان کی جو تحریک ہے اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ رہ رہے تھے اس کا نام تھا سکھ دیو سنگھ سکھ دیو سنگھ کو بھی پندرہ گولیاں مار کر کینیڈا کی سرزمین پر قتل کر دیا گیا ہے اور اس ہنگامی معاملات میں اس وقت جو ہیں سکبیر سنگھ بادل جو ہیں اکالی دل کے جو سربراہ ہیں آمیت شاہ کے ساتھ انہوں نے ہنگامی ملاقات کی ہے اس وقت کینیڈا نے اور ہندوستان نے ویزا سرویس جو ہے وہ معتل کر دیا ہے اور تجارتی معاملات جو ہیں وہ بھی کٹھائی میں پڑ چکے ہیں تو یہ اس وقت کینیڈا کی اور بھارت کے درمیان جو تشویش کے لہر ہے ایک دوسرے پر ارزامات کی جو معاملات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھیں دوستو اگر یہ ویلوگ آپ کو پسند آتا ہے تو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور آپ کے کمنٹس کا ہمیشہ ہمیں انتظار ہوتا ہے اپنا اور اپنوں کو بہت سارا خیال لکھیں بہت شکریہ